مجھے اللہ کے سامنے دکھائے جو آپ کے ساتھ ہے وہ محبہ وطن اور جو آپ کے خلاف ہے وہ غدار ہے آپ مامے پاکستان کے آپ چلائیں گے پاکستان باقی پوری دنیا مر جائے لوگوں کے سامنے آنکھوں میں دھول چونک رہے ہیں لبادہ اڑا ہوئے میں جتنی دیر زندہ ہوں میں اپنی قوم کے سامنے سچ بولوں گا جو آپ کے ساتھ ہے وہ محبہ وطن اور جو آپ کے خلاف ہے وہ غدار ہے آپ مامیہ پاکستان کے آپ چلائیں گے پاکستان باقی پوری دنی میں نے دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار اٹھارہ کا بڑا مشکل وقت نکالا ہے کھڑا رہا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایک دن گزارہ کیا ہے یہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ٹارگٹ بنایا گیا تو وہ علیم خان تھا پنجاب میں میں ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹا آج آپ کہتے ہیں پرویز علائی کو ووٹ نہیں ڈال رہا یہ گھدار ہو گیا یہ پرویز علائی کے میں نے آپ کو منتے کر کے کہا تھا کہ پرویز علائی کے ساتھ وہاں پہ سیٹ ریجسمنٹ کر دیں اگر پی ٹی آئی نے وہاں پہ گجرات میں سیٹیں جیت رہی ہیں میں تھا جس کے کہا تھا آپ سیٹ ریجسمنٹ کریں خان صاحب آپ تو اس دن مجھے جو باتیں کہتے تھے یا بتاؤں کہ ہم کو پرویز علائی کے بارے میں کیا کہتے تھے کیسے بزلتے ہیں یہی تو یہی تو وہ فرق تھا جس کے لیے ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے اور اگر پانچ سیٹوں کے لیے ہی سمجھوتے کرنے تھے تو اتنی بڑی تحریک چلانے کی ضرورت کیا تھی پانچ سیٹیں تھیں ان کے پاس اس میں سے بھی دو لوگ آپ کو ووٹ نہیں ڈال رہے تو تین ووٹ کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا آج آپ کے پاس اکثریت نہیں آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سادش ہو گئی آج آپ میری تصویر لگا لگا کہتے ہیں یہ امیریکن امبیسٹر کو مل رہا ہے خان صاحب میں امیریکن امبیسٹر کو آپ کے گھر ملا تھا آپ کے ساتھ تو کیا کہوں آج آپ بھی غدار تھے امریکن ایمبیسٹر کو ملے اور میں تو کوریا کے سفیر کو بھی ملتا ہوں میں تو آسٹریلیان سفیر کو بھی ملا ہوں میں تو جو سعودی سفیر ہے اس کو بھی ملتا ہوں میں یو اے کے سفیر کو بھی ملتا ہوں تو کیا یہ غدار ہیں سارے اور جب آپ ملتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں تھے کیا آپ امریکن ایمبیسٹر کو نہیں ملتے تھے کیا آپ یو ایمبیسٹر کو نہیں ملتے تھے کیا آپ ای ایو کے ایمبیسٹر کو نہیں ملتے تھے اس دن غدار تھے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ وہ یہاں پہ ایک آکے ایم پی ای کو ملتا ہے آپ کہتے ہیں اس کی تصویر لگا دی یہ ایک ایم پی ای پوری حکومت گرائے گا اب وہ کل کسی کانسلر کو مل جائیں آپ اس کو بھی غدار بنا دیں کہ وہ کانسلر جو ہے امریکہ کے ساتھ مل گیا تو خدا کا ہی خوف کر لیں ہمیں آج تک جتنے ایمبیسٹر ملے ہیں ہم ان کو غدار کہنا شروع کر رہے ہیں